ماشاءاللہ سبحاناللہ سپری وغیرہ کی جائے تو یہ ایک اکڑ چاول کی فصل یہ میں نے بھی کاشت کی ہوئی ہے یہ پانچ سو پندرہ چاول کی قسم تو اس سے پہلے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا چاول کی فصل کی جس میں سپری کی جاری تھی وہ کھیت بھی میرے ہی ہے لیکن وہ مامو جان کو دیئے ہوئے ہیں ٹھیکے پہ اس میں مامو جان نے چاول کی فصل کاشت کی ہوئی ہے تو میں نے یہ ایک اکڑی کاشت کیا ہوئے تو اس کو بھی تقریباً تیار ہونے میں دو ماہ کا ٹائم جانا وہ چاہیے دو ماہ تک انشاءاللہ یہ بھی تیار ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب حریت سے ہوں گے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ اپنی حفظ و عمان میں رکھے تو ابھی ہم اتارنے لگے ہیں جی شہد شہد کی مکھیوں کا چھتا جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے ہمارے پاس ادھر نبو کا پوٹا ہے لیمن کا اس کے اوپر تو ابھی نہ چیک کرنے لگے ہیں کہ شہد جو ہے نا وہ تیار ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ شہد کی مکھیوں کا چھتا لگا ہوا لیکن شہد جو ہے نا وہ اس میں کچھی تھی وہ پکھی ہوئی نہیں تھی تو ہمیں بھی کچھ تجربہ نہیں ہو پا رہا کہ شہد کا پکتی ہے تو وہی ٹرائی کرنے کے لیے ہم ایک دفعہ یہ نیا طریقہ جو ہے نا وہ چیک کرنے لگے کہ شہد جو ہے نا وہ تیار ہوئی ہے کچھی ہے کہ پکھی ہے آجوں سے آجوں سے آجوں سے یہ کچھ ایسے ابھی صحیح کلیر نظر آ رہا ہوگا آپ کو ریکہ ریکہ مکھی نا کوئی بھی بیٹھتی شہد ہے شہد ہے یہ ہم نے تھوڑی سے لگائی ہے جی تو اس ہتھیار کی مدد سے جانا وہ ہم چھتا کاٹیں گے تو ہمارا ایک پرانا ہی طریقہ ہے کہ ہم پانی جو پہلے پھینکتے ہیں مکھیوں پہ تو مکھیاں جانا ان کے پارک چپک جاتے ان کے ساتھ تو پھر وہ اڑ نہیں سکتی تو زیادہ مطلب حملے کا جانا وہ حطرہ نہیں ہوتا ہے تو بندہ بہت آسانی جانا پھر وہ شہد اتار سکتا ہے بہت دفعہ جانا وہ اتارا ہے ہم نے شہد لیکن اکثر ہی ہم جانا وہ ناکام ہی ہوتے ہیں اتنا حاصل ہمیں شہد ملتا نہیں ہے وہ اتنے شہد ہیں تو اصل یہ ہے جی بس شہد جو جی اوپر تھوڑی سی لگی ہوئی ہے نا تو مجھے امید الحمدللہ اکثر ہمارے ان درختوں پہ جانا وہ لگ جاتی ہے تو کھانے کو جانا وہ مل جاتی ہے حال اس پیور شہد میں مکھیوں سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا بچ کے اس طرح سے لیٹا ہوں کیونکہ اس طرح میں نے بھی کوئی پلی وغیرہ جو ہے نا کوئی چادر اپنے اوپر نہیں لی اپنی سیفٹی کے لیے مکھیا جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب کی اس طرح سے اڑ رہی ہیں اور یہ کسی بھی بکس جو ہے نا وہ حملہ کر سکتی ہیں تھوڑی سی اپنے چہرے کی جو ہے نا وہ سیفٹی کار لی جائے تو پھر بچت ہو جاتی ہے تو شہد ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی بہت جو ہے نا وہ اس دفعہ مل ہی گئی ہوگی تو یہ آجی شہد ٹھیک ہے شہد اس دفعہ پھر جو ہے نا وہ کچھی ہی اتری ہے بھائی صاحب تو پچھلی دفعہ جاک اتاری تھی تب بھی اسی طرح کا پانی جو ہے نا وہ نکلا تھا تو یہ کچھ کھگے جو ہے نا اس میں یہ دیکھے تو یہ اس میں جو ہے نا وہ تھوڑی شہد ہے جی ماشاءاللہ سبحاناللہ جو شہد تھی نا اس میں وہ ہم نے کھا لی ہے ابھی یہ والی جو شہد بچی ہے نا اس کا ہم نے پلان بنایا ہے کہ شربت سا بناتے ہیں ٹھیک ہے پانی میں جو ہے نا وہ مکس کر کے تو اس کو انجوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ حسین ہوا کیا بات ہے جی شہد کا شربت پینے کا بھی کپنہ ہی مازہ ہے ماشاءاللہ تو الحمدللہ ہمارے پاس ویلیجز میں اکثر اوقات شہد جو ہے نا وہ ملتی رہتی ہے لیکن ابھی تک یار پرما نیٹلی ہمیں کچھ تجربہ نہیں اس کا ہو سکا کہ اصل شہد جو ہے نا وہ تیار کپ ہوتی ہے بہت دقا اتاری ہے شہد لیکن نا کب اتارنی چاہیے یا کتنے دن مطلب اس کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ یہ والی جو شہد لگی اتنا یہ میں نے دیکھی تھی تقریباً تین تین سفر کو تو آج ہے چودہ سفر ٹھیک ہے تو شاید جلدی کر گیا ہے یہاں کے مطلب صحیح ٹائم تو اتاری ہے واللہ والم اس کے بارے میں کچھ کنفرم آئیڈیا نہیں ہے پہلے تو ہم چاند کے بارے میں سوچتے ہیں کہ چاند کے حساب سے جو ہے نا وہ شہد اتاری جاتی ہے لیکن پھر یوڈیو پہ کچھ ویڈیوز دیکھی تو اس میں چاند کا تو کوئی ذکر بھی نہیں تھا کہ چاند کے ساتھ مطلب اس کا کچھ تعلق ہو ویسے پھر یہ کب تیار ہوتی ہے کتنے دنوں کا یہ پروسس ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کنفرم نہیں ہو رہا اگر آپ میں سے کسی کو آئیڈیا ہے تو پلیز یار ضرور کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ شاہد اصل جو ہے وہ کب تیار ہوتی ہے اور اس کو کب اتارنا چاہیے تو ہیر سلی اپنی ساتھ کی مہتصر سی ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں دیا ہے کیسی لگی کومنٹ بوکس میں ضرور پتائیے گا ویڈیو پسندہ لائک ضرور کیجئے گا چینل پر فرس ٹیم ہے تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں